سوال کیا جاتا ہے اور وہ ہے سوال نوروز کی شریح حیثیت کے حوالے سے اکیس مارچ شمسی تاریخ کے لحاظ سے اگر ہم تاریخ بتائیں آپ کو تو وہ بنتا ہے پہلی فروردین فروردین یہ پہلا مہین ہے شمسی لحاظ سے ظاہر ہے کہ دین چار قسم کی تاریخیں دنیا میں گردش کر رہی ہیں ایک سن سکرٹ میں تاریخ ہے جو ان کے سال کے حساب سے چل رہی ہے ایک چینی تاریخ ہے جو ان کے چین کے لحاظ سے چل رہی ہے جس کا فروردین کے اندر یہ فروری کے اندر جو ہے وہ ان کا پہلا سال کا دن شروع ہوتا ہے ایک عیسوی تاریخ ہے جو ہماری یہاں ملادی تاریخ کہلاتی ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے اسلسلہ پاکستان میں اور دوسری جگہوں پہ اور ایک ہجری تاریخ ہے ہجری قامری جو چاند کے حوالے سے چلتا ہے اسلسلہ اور ایک تاریخ جو ہے وہ شمسی تاریخ ہے شمسی تاریخ یعنی سورج کی گردش کے حساب سے تاریخ کا تائین کرنا شمسی تاریخ یعنی سورج کی گردش کے حوالے سے قامری تاریخ یعنی چاند کی گردش کے حساب سے تاریخ کا تائیون کرنا مہینوں کا تائیون کرنا اب 21 مارچ کو عموماً نوروز ہوتا ہے لیکن تحویل کا وقت ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے جیسے تحویل کا وقت آج 20 مارچ کو ہو گیا ہے کہ ساڑھے آج بجے قریب وقت تحویل ہو جائے گا وہ سورج کی گردش سال کی مکمل ہو جائے گی اور نئے برج میں وہ داخل ہو جائے گا اس لمحے کو کہتے ہیں تحویل سال تحویل سال یعنی شمسی لحاظ سے سورج کی ایک سال کی گردش کا مکمل کر لینا اس کو کہتے ہیں تحویل سال اس موقع پر بلاخر تحویل سال ہے اس موقع پر جہے وہ لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں اور مختلف جہے وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سوال کریں کہ شریع لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے تو میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو ارز کر چکا ہوں شریع لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کی کوئی اہمیت شریع لحاظ سے نہ ہو مثلا اگر کوئی شخص سوال یہ کرے کہ چونکہ میری مخاطب خواتین ہیں مہندی مانجیا اور مائیوں یہ رسوم ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کوئی سوال کرے کہ اس کی شریع حیثیت کیا ہے کوئی شریع حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو نوروز کی شریع حیثیت کیا ہے کوئی شریع حیثیت نہیں ہے آیا یہ جو مہندی مائیوں یا جو دوسری رسومات ہوتی ہیں کہ جن کی شریح حیثیت نہیں ہے تو کیا شریعت نے ان کو منانے سے بھی منع کیا ہے سوال کا جواب بالکل واضح ہے اگر اس میں کوئی غیر شرعی یا حرام کام انجام نہیں دیے جا رہے تو شریعت نے اس کی ممانعات نہیں کی ہے آپ مہنی بھی کر سکتی ہیں مائیوں بھی کر سکتی ہیں یا جو بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی جس کے خاندان میں رسم ہیں یا معاشرے کے لحاظ سے مختلف معاشروں کو مختلف رسومات رائج ہوتی ہیں اگر اس میں کوئی حرام کام انجام نہیں دیا جا رہا گیا یا شریعت سے متصادم کوئی چیز انجام نہیں دی جاری تو شریعت نے اس کام کو انجام دینے سے منع نہیں کیا ہے ٹھیک ہے پس نوروز کی اگر کوئی شریح حیثیت پوچھے تو کوئی شریح حیثیت نہیں ہے اگر منانے کے حوالے سے پوچھے تو اس کی بھی یہی شرط ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا کام جو حرام کام ہو یا شریعت نے اس کام کو انجام دینے کی ممانعت کی ہو اگر یہ سب نہیں ہیں تو منانے میں کوئی حرج نہیں ہے منا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ جو اس کے اندر جو ہمیں بتایا جاتا ہے بعض افراد بتاتے ہیں دیکھیں ہم بہت ساری رسم ہیں چودہ مارچ یہ تئیس مارچ کی رسم ہیں چودہ اگرس کی رسم ہیں یا مثال میں نے مہدی مائیو ان سب کی ریدی جس طرح سے ہم وہ مناتے ہیں اس طرح سے ہم یہ بھی منا سکتے ہیں بس یہ کہ آپ کو حرمت کا خیال رکھنا ہے کہ حرام کوئی انجام نہ دے شریع لحاظ سے ممانر کیے جانے والے کاموں کو انجام نہ دیں آپ باقی کاموں کو انجام دے سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم مختلف ہوتی ہیں ٹھیک ہیں علم مختلف ہیں ایک مرتبہ ہم فقہی لحاظ سے یعنی شرعی لحاظ سے سوال کر رہے ہوتی ہیں اور ایک مرتبہ دوسرے علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کر رہے ہوتے ہیں شریعت سے جب ہم نے اوکے لے لیا اپروول لے لی کہ شریعت نے کہا نہیں بھئی میری طرح سے تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے منا سکتے ہو ان چیزوں کا خیال رکھنا حرام کا منجام نہیں دینا بلکل آزاد ہو جب یہاں فقہ سے ہم نے اپروول لے لی اب ہم جاتے ہیں دوسرے علوم کی طرف دوسرے علوم میں بہت سارے علوم ہیں دنیا کے اندر اس میں ایک علوم جو پہلے کہا جاتا تھا قرآن دور کے اندر جس کو حوض علمیہ میں پڑھائے بھی جاتا تھا اس قوم کہتے ہیں ریاضیات علم ریاضیات علم ریاضیات یعنی حساب کتاب کا علم اب اس میں حساب کتاب کے اندر علم رمل بھی آتا تھا علم جفر بھی آتا تھا علم نجوم بھی آتا تھا علم فلکیات بھی آتا تھا یہ سارے علوم کو مجموعہ اس کو کیا کہا جاتا تھا علم ریاضیات یہ بھی تعلیم دی جاتی جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ فلکیات کی لحاظ سے سب سے پہلے جو رسط خانہ بنایا وہ خواجہ نصیر الدین توسی نے بنایا معلوم ہوگا آپ کو کہ جو ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور بہت بڑے علم کلام کے عالم ہیں اور کلامی شخصیت ہیں ان کی اور بڑی کتابیں معروف ہیں ان کی اس وقت بھی لکھیویں ہیں اور اس پر دنیا میں بھی رائج ہیں ان کے فارمولے سب سے پہلے دنیا کا رسط خانہ علم فلکیات کے حوالے سے انہوں نے تعمیر کیا جس کے اثار آج بھی موجود ہیں اچھا اب علم ریاضیات میں ہم جاتے ہیں اور علم ریاضیات میں علم نجوم اور علم فلکیات کے ماہرین سے سوال کرتے ہیں تو اب وہ بتاتے ہیں وقت کہ ابھی تحویل سال کا وقت جو ہے وہ ہمارے حساب سے اتنے بچ کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ رہو گا ٹھیک ہے پھر وہ ایک اور آگے بات بڑھتی ہے اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جناب کیا وہ رنگ نکلتے ہیں کہ آج کا رنگ یہ ہے تو آج کا سال کا جانور یہ ہے تو فلا ہے اور یہ سال کیسا ہوگا اور یہ سال کیسا نہیں ہوگا یہ سب بھی بتایا جاتا ہے کسی بھی علم کے پاس جانے کے بعد دوبارہ آپ کو پلٹ کے پھر علم فلک کے پاس آنا ہے کسی بھی علم کے پاس اس سے سوال کرنے کے بعد اب آپ کو پلٹ کے دوبارہ علم فق کے پاس آنا ہے اب آپ دوبارہ علم فق یعنی شریعت سے سوال کریں گی کہ بھی اس پر اعتقاد رکھنا کہ یہ رنگ نکلا ہے یہ جانور نکلا ہے اتنے رنگ کی مٹھائی ہونا چاہیے اتنے حلوے ہونا چاہیے مثلا ایکس ویزر جو بھی ہے اب آپ کا کیا جواب ہے تو شریعت کیا جواب دے رہی ہے شریعت کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں پر اگر کوئی شخص یقین رکھتے ہوئے عمل کرے کہ ہاں واقعاً ایسا ہے اور بالکل صحیح ہے تو یہ تو جائز نہیں یہ جائز نہیں یقین نہیں کر سکتے کہ سال کیسا ہوگا سال میں فلا حکومت چلی جائے گی سال میں فلا حکومت آ جائے گی یا مثلا فلا سال میں آپ کا جو ہے وہ برج مشکلات میں رہ گا یا آپ کو آسان خوشیاں مل جائیں گی یا آپ کو یہ اعتقاد رکھتا ہے یقین رکھنا اس کو پر اس کی ممانعات ہے شریعت میں ہاں یقین نہ رکھنے کے ساتھ اس پر عمل کر لینا شاید ہو سکتا ہے صحیح ہو ہمیں تو یقین نہیں ہے شاید ہو سکتا ہے صحیح ہو شاید ہو سکتا ہے یہ بعض حقیقت پر مبنی ہو جائے اس انداز سے اگر کوئی اس کو انجام دیتا ہے ان کاموں کو تو پھر ہم صحیح سے پوچھیں آیا آپ صحیح ہے تو اب پھر دوبارہ شریعت جواب دے گی کہ ہاں اگر اس طرح سے عمل کرنا ہے تو پھر دین کی طرف سے کسی اعتصام کی آپ کو ممانعات نہیں ہے منع نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں بس خلاص کلام یہ ہوا نوروز کی اگر ہم فقط شریح حیثیت کا سوال کریں تو کہتے ہیں شریح حیثیت کوئی نہیں ہے منع سکتے ہیں بلکل منع سکتے ہیں یقین کر سکتے ہیں ان باتوں پر جو نجوم بتاتے ہیں کہ علم جفر ہو علم رمل ہو یا کیا بولتے آپ لوگ وہ جو حساب کتاب نکال کے جو ذائچہ بناتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے ہیں نہیں یقین نہیں کر سکتے ہیں ہاں عمل کر سکتے ہیں یہ یقین کے ساتھ جائز نہیں یقین کے بغیر جائز ہے بلکل جائز ہے کر سکتے ہیں یقین اب آیا مکمل طور پر نوروز کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریح لحاظ سے آیا نوروز کی حیثیت ہنڈر پرسنٹ کوئی گنجائش نہیں شریح میں نہیں ایسا نہیں ہے بلاخر آج کے روایات میں بعض آمال وارد ہوئے ہیں مثلا غوصل کا کرنا غوصل کا انجام دینا چیکے یا رجائے مطلوبیت کی نیت سے سہی لیکن روزے کا رکھنا یا مثلا اگر کوئی اچھے کام اس میں انجام دی جاتے ہیں اس کی بھی شریح نے بہت زیادہ تاقید کی ہے مثلا جیسے لوگ سوال کرتے ہیں بائیس رجب یا اب تو رجب کے پورے مہینے میں ماشاءاللہ سے نظر و نیاز کا سسلہ شروع ہو گیا ہے پہلے تو بائیس رجب کو ہوتی تھی یا ہم دیکھتے تھے ستائیس رجب کو ہوتی تھی دو دن مخصوص ہوتے تھے پھر اس کے بعد وہ تیرہ رجب کو چلے گئی پھر اب تو پورا مہینہ تقریباً مومنین کے گھر میں نظر و نیاز کا سسلہ بہت اچھی چیز ہے موانت نہیں ہے اس کے لئے وہاں پہ بھی یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ اگر ہم نیاز کرتے ہیں اور نیاز کے اندر جہے وہ لو مومنین کو کھانا کھلاتے ہیں یا کچھ اور چیزیں کھلاتے ہیں اور مومن آ کے جہے وہ کھا کے خوش ہوتا ہے تو یہ خود ایک ثواب کا کام ہے مومن اچھے لباس پہنتا ہے سفائی سترائی کرتا ہے گھر کی اچھے مہمانوں کو دعوت دیتا ہے رشداروں سے ملاقات کرتا ہے ان سب کی شریعت نے ہمیں تعقید کیے مختلف مواقعوں پر یا مثلا مومنین وہ ایک دوسرے سے مل کر خوشحال ہوتے ہیں خوشحال کرنا مومنین کو خود ایک ثواب کا کام ہے یہ سارے کے سارے ثواب ہیں کہ اتنے سارے ثواب کے کام ہیں کہ کوئی حرج نہیں آپ نظر بھی کر سکتے ہیں بائیس رجب بھی منا سکتے ہیں ستائیس رجب بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں بالکل اسی طرح نوروز بھی ہے نوروز کے دوران میں ہوتا کیا ہے نوروز صرف اس چیز کا عمل کا نام نہیں ہے کہ جناب وہ مٹھائیاں لے لی ہیں آپ نے اور نظر و نیاز کر لی یا وہ آپ نے پانی کے اندر پھول بھول ڈال لیتے ہیں اور سب کرتے ہیں خیر اس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے لیکن اگر کرنے تو اس میں کوئی مثلا دین کو ضرر پہنچا رہی ہے یہ چیز نہیں دین کو ضرر نہیں پہنچا کرنے آپ لیکن یقین نہ رکھیں اس کے اوپر کہ واقعہ اگر پھول نہ ہلا تو سال تحویل نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا سال اپنی جگہ تحویل ہو جائے گا پھول ہلے یا پھول نہ ہلے اب زبرستی ہلا ہے والد بات ہے کہ ہل گیا سنندھیں تو اس سے کوئی اثر دین کو پڑھنے پڑے گا نہ دین کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ چیز پس جب دین کی طرح سے ممانعتیں بنا سکتے ہیں اب سے نوروز میں ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ جہاں منا دیکھیں نوروز ایک مذہبی تحوار نہیں ہے نوروز ایک منطقی تحوار ہے مثلا ہندوستان میں منایا جاتا ہے پاکستان میں منایا جاتا ہے ہو سکتے ہیں یہاں نہیں منایا جاتا ہے لیکن بعض علاقے پاکستان کے احسین بہت زور و شور سے منایا جاتا ہے ان علاقوں میں افوانستان میں منایا جاتا ہے ایران میں منایا جاتا ہے عراق کے بعض علاقوں میں منایا جاتا ہے تاجکستان میں منایا جاتا ہے اوزبکستان میں منایا جاتا ہے ایک بہت بڑا منطقہ ہے کہ مختلف ممالک کے اندر اس نوروز کو منایا جاتا ہے جیسے آج کل پاکستان میں پہلے نوروز کے نام سے منایا جاتا تھا بہت پہلے کی بار بتا رہو حتیہ سکول کالیجز میں چھٹی بھی ہوتی تھی نوروز کی پاکستان کے اندر شاید آپ لوگوں کو تو خیر ہوں گی نہیں اس دنیا میں لیکن اس کے بعد اب انہوں نے نام تبدیل کر دیا اس کا پاکستان کے نام آگیا ہے جشن بہارہ کے نام سے وہ آج کل بڑا زور شوہ سے منایا جاتا ہے جشن بہارہ در حقیقہ وہ نوروز کے لحاظ سے اب جن ممالک میں یہ نوروز منایا جاتا ہے اس میں جہے وہ چودہ چودہ دن کی پندرہ پندرہ دن کی چھٹی ہوتی ہے سکول کالیجز یونسٹریز سب بن ہوتی ہیں آفیسز بن ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ نئی کپڑے پہنتے ہیں نوروز کی خوشی میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہدایہ دیتے ہیں تحفے دیتے ہیں مگر اچھے کپڑے پہننا دوسرے کی زیارت کرنا تحفے دینا حدیعہ دینا اسلام نے منع کیا ہے تاقید کیے بلکہ برعک سے اس کے تاقید کیے اسلام نے تو یہ ایک اچھا آمد ہے سوال اپنی جگہ رہ گیا وہ یہ کہ آیا نوروز واقعا صرف ایک تہوار ہے یا اس کی شریعت بھی کوئی حیثیت شریح حیثیت شریح حیثیت سے مراد آیا دین سے مربوط بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے دیکھیں دین سے مربوط اس میں چند چیزیں ہیں یہی چیزیں جو میں نے آپ کو ابھی گنوائی ملاقات کرنا مومن کی زیارت کرنا مومن کو ہدایہ دینا توفے دینا یہ خود ایک دینی عمل ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ نوروز کے دن جو ہے وہ عید غدیر جو ہے تفاہ سے غدیر کا دن جو ہے وہ نوروز کے دن پڑھاتا اس کی بلاخر ایک نسبت ہے غدیر کی یاد سے خود یاد غدیر بنا لینا اس عنوان سے کہ نوروز کے دن عید غدیر آئی تھی ہم غدیر کے عنوان کو یاد کرتے ہوئے ہم اس نوروز کے عمل کو انجام دیں یہ خود ایک اچھی چیز ہے آپ در حقیقت نوروز کو نہیں آپ در حقیقت غدیر کو یاد کر رہی ہیں ولایت علی ابن ابن طالب کو یاد کر رہی ہیں تو میرے خواہل میں اتنی وضاحت جو نوروز کے حوالے سے ہم نے دے دی ہے ہم نے دینی ارتباط بھی بتا دیا شریح مسئلہ بھی بتا دیا منانے نہ منانے کا بھی بتا دیا اچھی چیزیں بھی بتا دی جو عمل انجام پاتے ہیں اور جن کی شریح نے منع کیا ہے وہ بھی بتا دیا شریح نے کیا منع کیا ہے یقین رکھنا ان چیزوں پر کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا اس سال میں ایسا ہو جائے گا یہ یقین رکھنا جائز نہیں ہے پس چاروں چیزیں ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں انشاءاللہ کہ اگر کوئی منانا چاہتا ہے بلکہ بنائیے ہماری طرح سے مبارک بات بھی اس کے لئے صحیح چونکہ دین میں ضرر نہیں ہے دین کے لئے ایک مرتبہ اور سلوات پڑھیں محمد و آلیم محمد و آلیم